اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو اونس تو ریاکشنز آپ کے پی ایم نریندر مودی جی گئے فرانس اور فرانس میں جس طریقے سے ان کا وام ویلکم کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا وہ آپ کے لئے ایک پراؤڈ مومٹ تھا اور پوری انڈیا کی جتنی بھی عمام وہ یہ دیکھ رہی تھی ان کا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہو گیا ہوگا گرف سے اور انہوں نے ایک پریڈ میں بھی شرکت کی ان کا نیشنل ڈے تھا اور بہت زبردست طریقے سے جو ان کے پی ایم تھے انڈیا کے ان کا وام ویلکم کیا گیا تو آج کی ویڈیو بھی اسی متعلق ہے چل کے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو کے اندر ہی اور اس کا اوریجنل لنک آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لی جائے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے گرے تو چل کے دیکھتے ہیں پراؤڈ مومنٹ انڈیا کے اور یہ ایک بیسٹل ڈے پریٹ تھی اور چل کے دیکھتے ہیں فرانس میں کہ وہ کس طریقے سے ہوئی آخر میں بات کریں گے تو آخر تک بنے رہیے گا لیٹس سٹارٹ واؤ موسیقی موسیقی جو بھارتیہ سینہ کی سب سے پرانی ریجیمنٹ ہے اس ریجیمنٹ کے سینکوں نے دونوں ہی وشوی یدھوں کے ساتھ ساتھ سرطانٹرطہ پرابتی کے بعد آئیوجت انیک موقعوں پر سارے جہاں سے اچھا سینلیہ بھیاتوں اور اس میں حصہ لیا ہے اس طرح سکتے ہیں یہ دھن بہت مزیدیا سارے جہاں سے چھے سارے جہاں سے چھے سارے جہاں سے چھے موسیقی 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 وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کے جو خوشی مل رہی ہوتی ہے انسان کو تو ایسا ہی ہوا ہوگا ظاہر سی بات ہے جب آپ نے بھی یہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی یا نہیں دیکھی ہوں گی تو میرے ساتھ ابھی دیکھ رہی ہوں گی تو آپ کو بھی بہت اچھا فیل ہوا ہوگا اور آپ کا سینہ بھی جو ہے وہ چوڑا ہو گیا ہوگا ایک گرف سے کہ یار آپ کے پی ایم کا کس طریقے سے اسفاقت ہوا اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے اور کوئی اچھی سی ویڈیوز ہوئیں اس طرح کی ان کی وزٹ کی تو وہ ضرور میں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو اور کوئی ایسی ویڈیو دیکھنی ہو جس پر ایکشن دیکھنا ہو تو پلیز وہ بھی سیجسٹ کر دیا کریں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ٹونٹی فائف کے ہونے پر کیوں انڈ ہوگا وہ کاسم کے ساتھ ہی ہوگا بھی کاسم کیونکہ نہیں ہے پھر اس کی ایکسپو چل رہی ہے تو وہ کافی زیادہ اپنے بزنس کو لے کر بیزی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ٹائم نہیں دے پاتا تو مجھے بھی کوئی گلہ نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ یار رییکشن دینا ہے تو دینا ہے کوئی ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے جیسے کاسم ہو تو اس کے ساتھ مجھے بہت میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کو پیادت ہو گیا تو آپ لوگوں کافی مجھے کومنٹس ملتے رہتے ہیں کہ یار کاسم کے طرح لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بزنس چھوڑ دے رییکشن چینل کے لیے میرے لیے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی ایکسپو چل رہی ہے تو میں اتنے ٹائم جو ہے وہ رییکشن دوں ہی نہ بلکل اکیلے تو اس لیے میں ضرور دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو آتی رہنی چاہیے آپ لوگ پسند کرتے ہو تو پلیز بس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں وہ میرے لیے بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ ایک خوشی ملتی ہے کہ یار مجھے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر